اسلام علیکم فیکس ودود میں خوش آمدید میں ہوں ڈاکٹر عبدالودود قریشی بھارت کے صوبہ بحار میں انتخابات ہوئے وہاں آل انڈیا مجلس اتحاد مسلمین نے اپنے سربراہ بیرسٹر اسددین اویسی کے سربراہی میں انتخابات میں حصہ لیا اور پانچ نشستیں جیت لیم بحار اسمبلی میں دو سو تیرتالیس نشستیں ہیں اور وہاں پر چودان سو چونسٹھ مدواروں نے مقابلہ کیا اور حصہ لیا وہاں پر دو اتحاد بنے ایک عظیم اتحاد اور دوسرا انڈیا انڈیا میں بی جی پی شامل تھی جب مجلس اتحاد المسلمین نے عظیم اتحاد کو پیغام دیا کہ وہ ان کے ساتھ شامل ہونا چاہتے ہیں تو انہوں نے ان کی درخواس کو درخورہ تنائی نہیں جانا اور جواب نہیں دیا جس پر بیرسٹر اسددین اویسی نے از خود اپنے نمائندے کھڑے کرنے کی کوشش کی اور اس کوشش میں اس قدر پر زیرائی ہوئی کہ پانچ نشے سے وہ ہم پر جیت جاتے ہیں وجہ کیا تھی کہ بھارت میں بی جی پی نے اور آر ایس ایس نے اتنا پراپاگنڈا کیا ہوا ہے کہ کوئی بھی اتحاد مسلمانوں کو اپنے ساتھ شامل نہیں کرنا چاہتے کہ مسلمانوں کی وجہ سے ہم ہار نہ جائیں ہمیں ووٹ کم نہ پڑے یہ ایک بنیادی وجہ ہے اور اس وجہ سے مسلمانوں کے ساتھ ایک جو مہاندانہ رویہ اپنایا جاتا ہے اس کی وجہ اقتدار اور اختیار ہے کہ اگر مسلمانوں کو ہم اپنے ساتھ شامل کریں گے تو ممکن ہے اقتدار اور اختیار میں ہمیں کام حصہ ملے بنیادی طور پر آر ایس ایس کی رشت دوانییں اس حد تک بڑھ گئی ہیں کہ اس کے جواب میں مسلمانوں میں شعور و جاگر ہو رہا ہے جس طرح بیرسٹر اسود الدین اویسی کے سربائی میں اس اتحاد نے پانچ نشستیں جیتنی اگر بیس کروڑ کے آبادی کو سولہ اشاریہ پچیس فیصد نمائندی مسلمانوں کو دینی ہے تو کیا بہار میں بتیس نشستیں مسلمانوں کو ملی نہیں ملی یہی حال دیلی میں جہاں بھی آپ لیں گے مسلمانوں کو ان کا حصہ نہیں دیا جاتا مسلمانوں کے ساتھ یہ رشت دوانیاں اس حد تک ہیں کہ اب تو ان کی اسمبلی میں خود بی جے پی موڈی فروری میں کہتے ہیں کہ جو لیاقت نہرو معایدہ ہوا تھا اور یہ معایدہ آٹھ اپریل انیس سو پچاس کو ہوا اس میں پورا سچ نہیں بتاتے پورا سچ تو سچ ہوتا ہے لیکن آدھا سچ پورے سچ سے بھی خطرناک ہوتا ہے مثلا اس میں پانچ شک ہیں پہلا شک یہ پہلا نکتہ ہے وہ یہ ہے کہ دونوں ممالک کے اقلیتوں کو ان کے مذہب سے قطع نظر شہریوں کے مسابی حقوق حاصل ہوں گے اس میں اقلیتوں کا ذکر ہے واج پائی صاحب کا کہنا ہے وہ بھی کہتے رہے اور اس کے بعد اب نودی صاحب کا بھی کہنا ہے کہ وہاں پر شہریوں کی بات ہے پہلا نکتہ پڑھتے کیوں نہیں ہیں پورا سچ کیوں نہیں وہاں اقلیتوں کو اقلیتوں کا ذکر ہے اور اقلیتوں میں پھر اگر آپ کہیں شہری اقلیت ہیں تو پہلا نکتہ ہی ہے اور اس لیاقت نہری معایدے میں دو ٹوک لفظوں میں لکھا ہوا ہے کہ آپ ان کو مذہب کی بنیاد پر مذہب کی بنیاد پر تفریق نہیں کریں گے مذہب کی بنیاد پر ان کے ساتھ مہاندانہ رویہ نہیں روا رکھا جائے گا اس طرح اقلیتوں کو ان کے مذہب سے قطع نظر شہریوں کے بنیادی حقوق حاصل ہوگے ایک اس کو نظر انداز کرتے ہیں اور اسمبلی بھی دو ٹوک اس کی مخالفت نہ کرتے ہیں بلکہ اس کو چھپا جاتے ہیں آخری پیرا بھی اگر لیں گے تو وہاں لیں اس میں لکھا ہے کہ اپنے پڑوسی ممالک کے خلاف پرابگنڈے کے جات نہیں دی جائے گی جبکہ بھارت میں سب سے غیدہ پاکستان کے خلاف پرابگنڈے کیا جاتا ہے اور اس میں دو ٹوک الفاظ میں لکھا ہے کہ تمام اقلیتوں کو تحریر تکریر نقل و حرکت کی آزادی ہوگی ان کے ثقافت اور کلچر کو کسی طرح بھی برباد و خراب نہیں کیا جائے گا کیا یہ ہوتا ہے اصل میں لیاقت نحر موائد ایک بات جب مسلمان اقلیتوں پر بھارت میں کئی بات مظالم ہو تو پاکستان میں اس کے خلاف جب احتجاج ہوا تو وہاں کے مسلمانوں کو یہ تانہ دیا گیا کہ آپ پاکستان کے ایجنٹ ہو پاکستان کے ٹوٹ ہو اور پھر لوگوں نے خط لکھے لوگوں نے فون کیے پاکستان کے لوگوں کو کہ ہم ہندوستان کے شہری ہیں ہم یہاں کے وفادار ہیں اور جنگ ہوتی ہے تو ہم پاکستان کے خلاف لڑتے ہیں ہم بھارت کے ہم ہی ہیں لہٰذا جب آپ بیان دیتے ہو ہماری حمایت میں تو ہمارے لئے ایک عذاب اور مصیبت بن جاتی ہے لہٰذا اسی کی دھائی میں پاکستان کے لوگوں نے فیصلہ کیا کہ اب ہم مسلمانوں پر اگر کوئی ظلم ہوتا ہے تو ہم آواز نہیں بلند کریں گے صرف کشمیریوں کے بارے میں کریں گے لہٰذا مسلمانوں جب یہ آواز بلند کرنا بھی بند کر دی تو کیا اس کے جواب میں وہاں کے مسلمانوں پر مظالم کم ہوئے لو آپ کہتے ہیں کہ آپ نے ہمیں بے یار و مددگار چھوڑ دیا لیاقت نہری نہرو معایدہ جو آٹھ اپریر انیس سو پچاس کو دیلی میں ہوتا آپ کیوں نہیں بھارت کو کہتے کہ آپ اس پہ عمل درامت کریں بھارت کو اس کا پابند ہے اور آپ یونیٹی ڈیشن میں کیوں نہیں جاتے آپ بین القومی عدالت انصاف میں کیوں نہیں جاتے لیکن یہاں پھر خیال کیا جاتا ہے کہ اگر پاکستان بھارت کے مسلمانوں کے بارے میں جو وہاں کے شہری ہیں وہاں کے وفادار ہیں وہاں کے محبے وطن ہیں اور وہاں کی فوج میں بھرتی ہیں پاکستان سے جنگ ہوتی ہے پاکستان کے خلاف وہ لڑتے ہیں لہٰذا ہمارا ان کی حمایت کرنا یہ الگ بات ہے کہ ملت اسلامیہ کے طور پر مسلمان مسلمان کا بھائی ہے اس کی مدد کرتا ہے ساتھ دیتا ہے لیکن پاکستانی یہ بھی اپنے دل پر پتھر رکھ کے نہیں بولتے کہ وہاں پر لوگوں کے ساتھ معاندانہ رویہ نہ ہو لیکن لگتا یہ ہے کہ اب جیسے بحار میں پانچ سیٹے مسلمانوں نے جیتی اب مسلمان کسی ایک جنڈے کے نیچے متحد ہوں گے اور اپنے اوپر جو تشدد کیا جاتا ہے جو مظالم کیا جاتا ہے جو ان کے ساتھ ہجومی تشدد کا سلسلہ ہے وہ بند ہو سکے گا اور اسی صورت میں ہو سکے گا جب بھارت کے مسلمان ایک جگہ ایک جنڈے کے نیچے متحد ہوں اب جیکھیں گھر بھارت کے ہندووں کو بیرسٹر اسد الدین اویسی جیسا شخص جو سیکلر کا حامی ہے وہ مسلمان کی بات نہیں کرتا وہ کہتا ہے میں سیکلر اس سیکلر ذہن کے آدمی کو بھی قبول نہیں کرتے تو باقی مسلمانوں کو کس طرح قبول کریں گے اور ان کا کیا حشر کریں گے اس کے ساتھ ہی ڈاکٹر عبدالودود پریشی کو اجاد دے بہت بہت شکریہ اللہ حافظ